دیکھیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ووک کرے شوگر کا پیشنٹ اور دوسری چیز اس کو میٹھے کا احتیاط کرنی ہے اور یہ جو گرمی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی ویسے بھی ہماری شوگر لیول بڑھ جاتی ہے جب باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو شوگر کا پیشنٹ دس سے بارہ گلاس پانی بہت ضروری ہے اس کے لیے اچھا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوگر کا پیشنٹ دوائی بھی کھا رہا ہے اور پرہیز بھی کھا رہا ہے لیکن اللہ پاگ نے جو قدرتی مٹھاز بنائی ہے چاہے وہ پھل کی شکل میں ہے چاہے وہ شکر کی شکل میں ہے یا قدرتی شہد کی شکل میں ہے تو شوگر کا پیشنٹ مکمل طور پر جو قدرتی مٹھاز ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اگر شوگر کے پیشنٹ نے قدرتی مٹھاز چھوڑ دی تو لب لبا جو انسولین بنا رہا ہے وہ بنانے کا عمل اس کا سلو ہو جائے گا اور انسولین بننے کا عمل سلو ہونے سے اس کے اندر تلقی پیدا ہوگی پھر آلٹی میٹلی ٹیبلٹ سے گزارا نہیں ہوگا ٹائپ ٹو میں عمومن ٹیبلٹ بھی گزارا کر دیتی ہیں پھر کمپلسری یہ ہے کہ وہ انسولین لے گا جتنی اس کی باڈی میں انسولین کم ہے وہ انسولین لے گا تو وہ صحیح رہے گا شوگر کا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹیٹمنٹ نہیں ہے منیجمنٹ ہے آل آف دی ورلڈ منیجمنٹ ہے منیجمنٹ واک کے دری بھی ہو سکتی ہے منیجمنٹ خوراک کے دری بھی ہو سکتی ہے اور منیجمنٹ دوائی کے دری بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو پورا ایک ڈائیٹ شرور بتاتے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ شوگر کے اندر سب سے زیادہ اگر آپ کی شوگر برانے میں کوئی چیز خوراک سے بھی زیادہ اگر وہ کوئی چیز خطر نہ آیا تو وہ سٹریس لیول ہے جو لوگ ہر وقت سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کے معاملات جن کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے ان لوگوں کو شوگر میں بہت جلدی مبتلا دیکھا ہے میں نے زیادہ در ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ٹینشنیں لی ہیں چاہے گھرلو معاملات ہوں چاہے انوائرمنٹل سٹریس ہو چاہے بچوں کی شادی کا معاملہ ہو چاہے بچوں کی ایڈکیشن کا معاملہ ہو تو والدین اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیمار کر بیٹھتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے رزق کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے آپ اللہ پر یقین رکھیں آپ اللہ پر یقین رکھیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا رزق آپ کے پر دور کے آگا جو آپ کے نصیب کا ہے محنت کریں محنت اسباب کی ذمہ میں آتا ہے لیکن دماغ بیتنا زور نہ دیں کہ یہ معاملات کیسے چلیں گے اور توقل تو اور اللہ اپنی زندگی جب آپ گزاریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی کے بہت سے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے یعنی اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ آنے والا کام یہ اتنا بڑا پہاڑ میں کیسے اچیف کروں گا اور آپ سوچتے جلے جائیں گے اس سوچ سے زیادہ آپ ذکر پہ اور فکر پہ صرف اور اعتماد اور اعتقاد پہ توجہ دیں گے تو یقیناً آپ بیماریوں سے سپیرچولی بھی بچ سکیں گے اور میڈیکلی بھی بچ سکیں گے اچھا میرے بھائیوں میرے دوستو سن سٹاک کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل سورج کی حدد کی وجہ سے جب آپ اے سی سے اگدم باہر آتے ہیں اور گرمائش کا زور آپ کے پٹھوں پہ دماغ پہ پڑتا ہے برین کے اندر سیلز ہیں ہائپو تھیلمس جو ہماری باڈی کی پی ایچ کو کنٹرول کرتے ہیں جب پی ایچ کو سیکہ لگتا ہے تو آپ کی پورا سسٹم آپ کے اندر کا جو ہے وہ فل فریڈ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے سیلز ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایون کے کئی لوگوں میں اتنی خطرناک لو لگتی ہے کہ پورے جسم کے بال اوٹ جاتے ہیں اس کے لیے ایک بہترین ریسپی آج میں بتا رہا ہوں اور آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان میں گھروں کے اندر اپنے بچوں کو والدین یہ بنا کے خود مشروب پلائیں ایک ایسا مشروب جو گرمی آنے سے پہلے اور گرمی کے درمیان میں پلا دیا جائے تو اللہ کے حکم سے لوگ کبھی بھی نہیں لگے گی